میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے راولپنڈی کے تیرہ ایم این اے کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوائے ہیں لوگوں کی ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلائے اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی موریں لگا رہے ہیں مجھے راولپنڈی کے کچھری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے اور میں جو اتنا بڑا جرم کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو جو کرائم میں نے کیا ہے آپ نے آپ کو میں پولیس کی حوالے کرتا ہوں آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکوشی کرنے کی کوشش کی ہے اسلام علیکم ناظرین راولپنڈی کے کمیشنر لیاقت علی چٹا کا خطرناک بیان سامنے آ گیا ان کا کہنا تھا کہ مجھ پر دباؤ ڈالا گیا جو ازاد امید وار جیت رہے تھے انہیں ہرانے کے لیے مجھے پریشرائز کیا گیا لہذا مجھے اور چیف الیکشن کمیشنر کو سزائے موت دی جائے آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں مجھے آلموسٹ بطور کمیشنر راولپنڈی انٹیرم گورنمنٹ نے صاف شفاف الیکشن کروانے کے لیے تقریباً سوہ سال پہلے لگایا تھا لیکن میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ میں وہ الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور بے اپنے عودے سے یہاں صدیفہ دے رہا ہوں میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے راولپنڈی کے تیرہ ام این اے کی سیٹیں ہیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے لوگوں کی ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلائے اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی مورے لگا رہے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ریٹرنگ آفیسر سے جو میرے ماتاعت کام کر رہے تھے جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام غلط کام کریں اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے میں نے اس ملک کے یا اس ڈوین کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے مجھے راول پنڈی کے کچیری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے اور میرے ساتھ چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اسی چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ جتنا بڑا غلط کام کیا ہے میں نہیں چاہتا کہ میں انیس سو اکتر والی تصویر دوبارہ دیکھ سکوں جو کام ہم نے کیا ہے میں نے کیا ہے یہ مجھے زیب نہیں دیتا تھا اسی وجہ سے میں نے اپنے عودے سے چیزوں سے استعفہ دے دیا ہے اور میں جو اتنا بڑا جرم کیا ہے اس کے لیے میں آپ نے آپ کو جو کرائم میں نے کیا ہے آپ نے آپ کو میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں کہ مجھے اس کی بھرپور طریقے سے سزا دی جانی چاہیے تینکیو ویری مچ جیک صاحب کس نے آپ کو کہا تھا یہ صاحب کچھ کرنے کے لیے صاحب دو میں بیٹھتے ہیں یہ سارے غلط کام کو ہوئے ہیں آپ کو کس نے کہا تھا دیکھیں یہ غلط کام کون کر رہے ہیں کون کرا رہے ہیں یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے میرے اوپر سوشل میڈیا کا اور جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کا اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکوشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سواغ کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں ہم لوگ یہ کام برداشت نہیں کر سکتے حساس لوگ ہیں بجائے اس کے کہ ہم خودکوشیاں کریں ہم آئندہ سے اس ملک کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں میری سب پوری بیوروکریسی سے یہ گزارش ہے کہ اس کرب سے اس مشکل سے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو یہ غلط کام کرتے ہیں کہ وہ کتنے پنچنگ لیزنگی میں سے گزرتے ہیں میں کہتا ہوں اس سے بہت بہتر ہے کہ بندے کو مر جانا چاہیے بندے کو موت آ جانی چاہیے اپنے ملک کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنے دین کے لیے ہمیں اتنی بڑی غطاری اور بے بےزمیری نہیں کرنی چاہیے دیکھیں کوئی چیز ایسی نہیں رہ گی جو میں نے آپ کو نہیں بتائی میں اپنے کرب کا اپنے بوجھ اتار رہا ہوں اور میں میں چاہتا ہوں کہ میں سکون کی موت مروں میں اس طرح کی زندگی جینا ہی نہیں چاہتا جو میرے ساتھ ہوا ہے اور جو میں نے اس ڈوین کے تیرہ کے تیرہ ایم میں نے جو ہارے ہوئے تھے ستر ستر ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے تھے ان پر جل ہی مورے لگا کہ ہم نے ان کو دیا ہے کہ یہ شیروانیہ سلوہ آ کے جا کے منسٹر بندے پھریں اتنا بڑا کھلواڑ ہم نے کیا ہے یہ پھر وہی انیس سو ستر اکتر والی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ملک ہمارا کہیں سا کہیں جا رہا ہے اور ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں ناظرین ایسے لوگوں کو سلام کمیشنر کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے ہر ایک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اپنا کریئر دعو پر لگا ہوتا ہے اس کے باوجود لیاقت علی چٹھا کے ضمیر نے انہیں جنجھوڑا اور انہوں نے اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنا بڑا اور خطرناک بیان دے دیا ان کا کہنا تھا کہ جس طرح براہ راز پر اشرائز کر کے وورس پر ڈاکہ ڈالا گیا اس میں چیف الیکشن کمیشنر براہ راز انوالو ہیں میں نے بھی پاکستان کے قانونوں آئین کے ساتھ غداری کی ہے لہٰذا مجھے بھی سزا دی جائے اور چیف الیکشن کمیشنر کو بھی سزا دیں ناظرین لیاقت علی چٹھا کا یہ کہنا کہ مجھے بھی سزائے موت دی جائے یہ بہت بڑی اور خطرناک بات ہے کہ اب پاکستان کی بیوروکریسی سے بھی ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ الیکشن میں جس طرح سے دھاندلی کی گئی اس وقت پاکستان میں عالی عظیٰ و بعض ضمیر بہت کام لوگ بچے ہیں جن کا ضمیر انہیں جن چھوڑتا ہے اور سچ بولنے پر مجبور کرتا ہے جس کی تصویر آج آپ نے لیاقت علی چٹھا کی صورت میں دیکھ لی جو آج کھولی آم اعتراف کر رہے ہیں ناظرین یہ وہ کمیشنر ہے جس کے انڈر نیشنل اسمبلی کی ساٹھ سیٹے آتی ہیں اور صبحی اسمبلی کی بھی کافی زیادہ سیٹے ہوتی ہیں ناظرین لیاقت علی چٹھا کے مطابق وہ امیدوار جو ستر ہزار کیلی سے جیت رہے تھے ہم نے انہیں ہرا دیا جس پر پریشر ڈالا گیا اور میں نے آرو کو پریشرائز کیا آرو نے میرے پریشر میں آ کر جالی ریزلٹ بنا کر جو اجزاد امیدوار جیت رہے تھے انہیں ہرا دیا جن کو جتوانے کے لیے ہمیں کہا گیا تھا انہیں جتوا دیا گیا ناظرین چیف الیکشن کمیشنر جس کے صرف ایک ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک میں فری این فیر الیکشنز کروائیں اگر وہ ایک ذمہ داری بھی احسن طریقے سے نہیں نبھا پاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے قانونوں آئین کے ساتھ اور اپنے اہدے کے ساتھ گرداری کی ہے اور اپنے اہدے کو اور اپنے کمائی کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اب چیف جسس آف پاکستان جنہیں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں تو بہت زیادہ دلچسپی تھی جنرل الیکشنز میں جو کچھ بھی کیا گیا اس کے بارے میں جو بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں اس پر چیف جسس آف پاکستان کو سو موٹر نوٹس لے کر فوراں تحقیقات کا آگاز کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی نائنصافیاں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی لہٰذا پوری قوم چیخ چیخ کر یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ اب کیسے انصاف ملے گا ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ